السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج کی اس ٹوٹوریل کے اندر ہم لوگ اس طرح کے تھم نیلز بنانا سیکھیں گے فوٹو شاپ کے اندر آپ لوگوں کی ایک بار کی میند ہے اس کے بعد دو سے تین منٹ لگا کریں گے آپ کو تھم نیلز بنانے میں تو آئیے پھر سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لیے ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے یہاں پر فائل پر کلک کرنا ہے نیو پر کلک کرنا ہے یہاں سے آپ لوگوں نے سائز لے لینا 1920 width height 1080 اور resolution 300 لینے کے بعد create پر کلک کرنا ہے create پر کلک کرنے کے بعد اب آپ لوگوں نے یہاں پر فائل پر کلک کرنا ہے place embedded کے اوپر کلک کرنا ہے اور یہاں سے آپ لوگوں نے اپنی background image select کر لینی ہے تو میں یہاں سے یہ والی image select کر کے لے آیا ہوں اس کے بعد میں ان handle سے پکڑتا ہوا انہیں اس طرح سے بڑا کرلوں گا بڑا کرنے کے بعد میں اسے یہاں پر adjust کرلوں گا اپنے حساب سے مجھے جو area چاہیے background آپ کوئی بھی رکھ سکتے ہیں میں نے یہ والا لیا مجھے یہ زیادہ best لگ رہا تھا اس کے بعد اب میں نے کیا کرنا ہے میں یہاں پر دیکھیں جی یہاں پر پیچھے وہ background آ چکا ہے اب اس کے بعد ہم لوگوں نے یہاں پر image لے کیا نہیں ہے فائل پر جائیں گے place embedded پر جائیں گے اور یہ image ہے میرے پاس یہ image میں یہاں پر لے آیا ہوں اس کے بعد اسے میں اس طرح سے adjust کرلوں گا بڑی کر کے جہاں پر مجھے رکھنی ہے تو اسے میں کچھ اس طرح سے ایسے رکھ لیتا ہوں چاہے تو آپ complete کا background remove کر لیں چاہے آپ نہ کریں وہ آپ کے اوپر depend کرتا ہے تو میں ابھی کے لیے نہیں کر رہا اس کے بعد میں پیچھے والی layer کو select کرتا ہوں اور یہ جو نیچے layer کا button ہے new layer add کرتا ہوں اس کے بعد میں یہاں پر جو color add کرنے والا ہوں وہ میں پہلے color کو pick کروں گا یہ image والا background والا اور اس طرح سے brush b کو دباؤں گا تو brush select ہو جائے گا اور brush کو بڑا کرنے کے بعد میں اس پورے پیچھے والی پوری image کے اوپر اس طرح سے add کر دوں گا یہ color color کو اس طرح سے add کرنے کے بعد اب میں کیا کرتا ہوں سمپل اپنی اوپر والی image کو select کرتا ہوں یہاں سے new mask لیتا ہوں اور پھر سے brush tool کو لیتا ہوں B سے اور brackets کی مدد سے اس کا size چھوٹا کر لیتا ہوں یا پھر آپ یہاں سے بھی اس کا size چھوٹا کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ اب میں انہیں اس طرح سے adjust کر لوں گا یہ میں نے color اس طرح سے کچھ adjust کر دیا اس کے درمیان ٹھیک ہو گیا یہ color ہمارا یہاں پر adjust ہو چکا ہے اگر آپ چاہے تو background کا color تھوڑا سا dark کر سکتے ہیں جیسا کہ میں کرنا چاہ رہا ہوں تو میں یہ والا color لوں گا جو کہ background کے لیے زیادہ مناسب رہے گا اسے میں اس طرح سے پورے کے اوپر دوبارہ سے پھر دیتا ہوں تاکہ اچھا سا color add ہو جائے یہاں پر اور image کے اوپر select کر کے اس کا mask select کرتا ہوں اور b کو press کرنے کے بعد دوبارہ سے اس کا جو color ہے وہ یہاں سے میں تھوڑا ساری move کر کے adjust کر لیتا ہوں اس کے بعد background کو آپ نے select کرنا اس طرح سے اور یہاں سے opacity کو آپ نے اپنے حساب سے adjust کر لینا ہے تو یہ ہمارا کچھ ایسا background بن چکا ہے جیسا کہ اس کے اندر تھا اس کے بعد ہم نے یہاں پر ایک rectangle add کی ہے میں نے rectangle آپ نے یہاں سے یہ shape کا button ہے rectangle tool لینے کے بعد یہاں سے آپ نے corner سے rectangle کو کچھ ایسے draw کر لینا ہے ٹھیک ہے rectangle کو draw کریں گے تو اس کے اندر آپ کو color نظر آئے گا تو آپ نے یہاں پر اس color کے اوپر click کر کے no color کر دینا ہے اور یہاں پر click کر کے اس کا color جو ہے وہ اپنے حساب سے جو رکھنا چاہے وہ رکھ سکتے ہیں اور جو اس کا size ہے وہ ابھی آپ نے اپنے حساب سے رکھ لینا ہے تو میں اتنا size رکھ لیتا ہوں فیلحال کے لیے اور اس کے اوپر میں click کر کے یہاں پر mask add کرتا ہوں mask میں نے کیوں add کیا ہے وہ اس لیے کہ یہ جو ہمارے پاس یہاں پر shirt کے اوپر آ رہا ہے تو اسے میں یہاں سے remove کرنا چاہ رہا ہوں تو یہ میں نے کچھ اس طرح سے یہاں سے remove کر لیا اور اس side سے بھی میں نے اسے کچھ اس طرح سے remove کر لیا تو یہ ہمارے پاس بن چکا ہے تقریباً اتنا اب ہماری بات آگئی ہے کہ یہ ہم نے نام کیسے add کرنا ہے تو اس کے لیے آپ لوگوں نے simple یہاں سے t کو press کرنا ہے اور یہاں پر آ کر اپنا جو نام ہے وہ آپ لوگوں نے لکھ لینا ہے میں یہاں پر z لکھتا ہوں تو ہمارا یہاں پر یہ لکھا ہوا آ رہا ہے اگر میں capital z لکھتا ہوں تو میرے پاس surah الفی لکھا ہوا آ رہا ہے یہ کیوں لکھا ہوا آ رہا ہے کیونکہ میں نے ایک font install کیا ہوا ہے اپنے pc کے اندر جس کی وجہ سے میرے پاس یہ نام لکھا ہوا آ جاتا ہے بالکل تو وہ font کون سے ہے قرآن surah 2 میں نے use کیا اس کے اندر اگر قرآن surah 1 کو use کروں گا تو یہاں پر surah البروج لکھا ہوا آئے گا تو یہ جو font ہیں یہ آپ کو description میں مل جائیں گے تو آپ نے tension نہیں لینی سارا چیزیں آپ کو اس کی ساری چیزیں آپ لوگوں کو مل جائیں گی بس آپ استعمال کرنا سیکھنے پہلے اس کے بعد میں اس کا size اپنے حساب سے یہاں پر adjust کر لیتا ہوں یہاں پر اور اگر میں چاہوں تو اس کے اوپر right click کر کے blending میں چلے جاتا ہوں اور یہاں سے brevel کو own کر دیتا ہوں تو یہ 3D لکھانا start ہو جائے گی اس کے بعد نیچے جا کر drop shadow بھی add کر دیتا ہوں تو مزید یہ کھل کر ہمارے سامنے آ جاتا ہے اوپر ٹھیک ہے اس کے علاوہ اگر آپ stroke دینا چاہیں تو stroke بھی دے سکتے ہیں لیکن میں recommend نہیں کروں گا کہ آپ اسے stroke وغیرہ دیں stroke اس طرح سے ویسے show ہوگا تو ابھی کے لیے میں stroke کو ہٹا دیتا ہوں اس کے بعد میں اسے یہاں سے click کر دیتا ہوں اگر آپ نے اس کے اوپر color کرنا ہو تو آپ یہاں سے color overlay کو بھی select کر سکتے ہیں تو اس طرح سے آپ کا color selected ہو جائے گا جیسا کہ آپ کا دوسرے والی image میں آ رہا ہے یہاں سے میں اس کی depth کو تھوڑا سا کر بڑھا ہوں تو آپ دیکھیں گے اس کے اندر یہ 3D والی look آ جاتی ہے بریول والے میں جا کر depth کو بڑھائیں گے تو یہ 3D look آ جائے گی اور اسے یہاں سے ok کر دیں گے سیمپل تو یہ آپ کا تقریباً thumbnail complete ہو چکا ہے باقی اگر ہم یہاں پر shape میں جائیں گے اور یہاں سے line کو select کرنے کے بعد shift کو press کر کے اب یہاں پر اگر آپ line کو draw کریں گے تو آپ کی line بالکل سیدھی draw ہوگی یہاں پر line کو draw کرنے کے بعد اس کا یہاں سے آپ لوگوں نے جو size ہے وہ بڑھا لینا ہے تو میں یہاں پر جو size ہے اس کا وہ کر دیتا ہوں تقریباً 4 تک لے جاتا ہوں یا 5 تک لے جاتا ہوں اور اسے میں یہاں سے اس کا جو color ہے وہ بھی میں yellow select کر لیتا ہوں اور اسے میں done کر دیتا ہوں تو اس طرح سے ہمارے پاس یہ آ جاتا ہے لیکن یہ line ابھی تھوڑی سی چھوٹی آ گئی ہے تو اس line کو ہم نے کیسے بڑھانا ہے تو اس کے لیے میں یہاں پر blending options میں چلے جاتا ہوں پہلے تو اس کا جو color ہے وہ اوپر والا same کرتے ہیں یہاں سے میں color overlay کو on کرنے گا تو same color آ جائے گا اس کے اوپر اور یہاں سے stroke پر click کر کے اب جو stroke کا color ہے وہ بھی ہم یہاں سے same لے لیتے ہیں yellow تو yellow کا جو code ہے fff اور f00 ٹھیک ہے اور اسے آپ نے اس طرح سے پریس کر دینا ہے اور اس کا جو size ہے وہ میں یہاں سے stroke کا تھوڑا سا چھوٹا کر لیتا ہوں تقریبا چار تک رکھ لیتا ہوں اور یہاں سے brevel کو own کر دیتا ہوں brevel کو own کرنے کے بعد یہاں سے میں inner brevel کی جگہ پر اس بار میں لوں گا stroke inbox اور یہاں سے میں اسے okay کر دوں گا تو یہ کچھ اس طرح سے آپ کے پاس یہ بھی بن جاتا ہے تقریبا سارا اور اب آپ لوگوں نے last چیز اس میں add کرنی ہے وہ ہے آپ کا پھر سے text تو text add کرنے کے لیے اپنی صورت کا نام لکھ لینا ہے تو اس کے لیے میں یہاں سے چلے جاؤں گا اس والی ویب جائٹ کے اوپر previous.قرآن کے اوپر تو یہ اس طرح سے open ہو جائے گی یہاں سے میں surahelfield کو اس طرح سے copy کر لوں گا اور یہاں پر آ کر paste کر دوں گا لیکن یہاں پر یہ اس طرح سے لکھا ہوا آ رہا ہے تو میں یہاں سے font کو change کروں گا simple تو یہ میلا font بھی میں لے سکتا ہوں اور اس کے علاوہ یہ بھی font اچھا ہے کرنا ہے اور یہاں سے آپ نے right click کرنے کے بعد copy layer style کرنے کے بعد اس کے اوپر آپ نے click کرنا ہے اور اس layer پر آ کر آپ نے paste layer style کر دینا ہے تو اس طرح سے یہ effect بھی اس کے اوپر simply لگ جائے گا تو اتھے آپ لوگوں نے اس طرح سے کر لینا ہے باقی آپ جو effect ہے اس کا وہ اپنے حساب سے adjust کر سکتے ہیں یہ brevel اس پر زیادہ لگا ہوا ہے تو میں تھوڑا سا اس کا جو brevel کی depth ہے وہ کم کر دیتا ہوں یہاں سے تو یہ کچھ ہمارے پاس اس طرح سے بن جائے گا تو یہ دیکھیں یہ کتنا زبردست لگ رہا ہے تو اگر آپ لوگ اس کا color white کرنا چاہتے ہیں آپ لوگوں نے simple یہ جو color overlay ہے یہاں پر آپ نے click کرنا ہے simple تو یہ color overlay open ہو جائے گی یہاں پر آپ لوگوں نے simple yellow کی جگہ پر white کو select کر لینا ہے تو اس طرح سے یہ آپ کے پاس white color یہاں پر add ہو جائے گا باقی یہاں پر font دوسرا لکھا ہوا ہے اور اس پر دوسرے والا font ہے اور یہ میں یہاں سے simple یہاں سے copy کر لیتا ہوں کیونکہ طریقہ ان کا same ہی ہے باقی یہ جو social media کے icons ہیں یہ آپ لوگوں نے google سے آرام سے لے لینے google سے لینے کے بعد آپ نے اس میں paste کر لینے photoshop کے اندر اور یہاں پر right click کریں گے تو blending option میں جانے کے بعد آپ نے simple یہاں پر color overlay لگا دینے اپنی مرضی کی جو بھی آپ color دینا چاہتے ہیں یا پھر آپ gradient دے سکتے ہیں اپنی مرضی کا travel add کر سکتے ہیں اور یہاں سے drop shadow کو بھی add کر سکتے ہیں تو یہ اس طرح سے آپ کے پاس آ جائے گا اس کے بعد آپ نے اسے اپنے حساب سے adjust کر کے اپنے نام کے ساتھ اس طرح سے رکھ لینا ہے تو یہ دیکھیں جی آپ کا ایک amazing قسم کا جو thumbnail ہے وہ تیار ہو چکا ہے وہ بھی صرف اور صرف چند منٹس کے اندر تو ابھی اس پر زیادہ دیر لگی ہے باقی آپ نے جب بھی اس کے اندر جو بھی آپ کی دوسری صورت ہے اس کا نام آپ لوگوں نے یہاں سے اب add کر دینا ہے جو بھی مطلب کہ آپ لوگوں کو صورت چاہیے جیسے مجھے یہاں سے یہ والی صورت ہے تو میں اس کا نام یہاں سے لوں گا اس طرح سے copy کروں گا copy کرنے کے بعد یہاں پر آ کر میں simple اسے نام کو paste کر دوں گا تو یہ اس طرح سے لکھا ہوا آ جائے گا باقی آپ نے اسے اس طرح سے چھوٹا کر لینا ہے اپنے حساب سے جو نام ہے تھوڑی سی adjustment آپ کو کرنی پڑے گی اور آپ کا جو thumbnail ہوا کرے گا وہ تیار ہو جائے گا mint میں ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ جو ہے وہ اپنے thumbnails کو بڑے ہی آسانی کے ساتھ بنا سکتے ہیں امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی جو کہ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اگر اسے export کرنا ہے تو فائل پر جا کر export پر تک رکھیں اور یہاں سے export all کر دیں اس کے بعد location select کرنے کے بعد یہاں پر آپ نے save کر دینا ہے سیمپل ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں take care and اللہ حافظ